اسلام علیکم سورڈنٹ لیکچر نمبر ون فرس ٹوپیک ہے ہمارے پاس سوٹفوئر آج ہم دیکھیں گے سوٹفوئر کیا ہے سوٹفوئر کی کون کون سی ٹائپس ہیں تو اچھے سوٹفوئر جو ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سوٹفوئر سے چھوٹی چیز ہوتی ہے پروگرامز اگر آپ نے کسی بھی سوٹفوئر کو بنانا ہے تو کسی بھی سوٹفوئر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے پروگرامز رائٹ کرتے ہیں چھوٹ چھوٹے پروگرام کو رائٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کو کلیٹ کر کے ایزہ ہول اس کو ہم سوٹفوئر کا نام دے دیتا ہے یعنی کہ سوٹفوئر کسی بھی کسی بھی کسی بھی ٹاسک کو کوئی بھی آپ نے سپیسیفک کام کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم سوٹفوئر کی ہیلپ لیتے ہیں اور سوٹفوئر کو بسیکلی ہم نے دو ٹائپس پر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سب سے پہلا جو سوٹفوئر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے سسٹم سوٹفوئر اور سیکنڈ ون از اپلیکیشن سوٹفوئر دیکھیں سسٹم سوٹفوئر جو ہمارے پاس سوٹفوئر ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم کے لیے ایک کمپیٹر کے لیے جو سوٹفوئر چاہیے ہوتا ہے اسے سسٹم سوٹفوئر کا ہم نام دیتے ہیں مطلب یہ کہ ایک سسٹم کے ساتھ جتنے بھی ہارڈوئر ہارڈوئر کمپوننٹس ہیں جتنی بھی اپلیکیشن اس کے پر انسٹال کرتے ہیں تو ان تمام ہارڈوئر ان تمام اپلیکیشن کو ایکزیگوٹ کروانا تمام ہارڈوئر کو منج کرنا کنٹرول کرنا یہ سارے کے سارے فنکشنز کون سا سوٹفوئر ہمیں پرفارم کر کے دیتا ہے سسٹم ساوٹفوئر پرفارم کر کے دیتا ہے یعنی کہ اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم ساوٹفوئر it is used to کنٹرول the usage and the allocation of the different ہارڈوئر کمپوننٹ and enable the other application to perform their execution یعنی کہ جتنے بھی ہارڈوئر کمپوننٹس ہیں ان کی یوزیج کو کنٹرول کرنا ان کو منج کرنا اور جتنے بھی اپلیکیشن ہیں ان کو execute کروانا یہ ہمارے پاس سسٹم ساوٹفوئر کا task ہوتا ہے then ہمارے پاس سسٹم ساوٹفوئر کے جو examples ہیں ان میں ہمارے پاس operating system language translator linker loader تو یہ تمام کے تمام ہمارے پاس سسٹم ساوٹفوئر ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا یہ ہے کہ operating system جیسے کہ ہم GUI operating system بھی use کرتے ہیں اور CLI بھی use کرتے ہیں یعنی graphical user interface operating system جیسے Windows 7 Windows 8 Windows 10 یہ ہم Windows use کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ جب بھی کس system لے کے آتے ہیں تو آپ نیا system یا computer کو آپ اس وقت working state میں نہیں آپ کا آ سکتا جب تک اس میں operating system نہیں ہوگا یعنی جب تک اس میں window آپ install نہیں کریں گے تو جب تک اس میں window یا operating system نہیں ہوگا آپ کسی قسم کے بھی functions کو perform نہیں کر سکتے تو it's mean کہ جو system software ہے یہ بہت ہی ضروری تو ہمارے پاس system software کی جو example ہے وہ ہوتی ہے operating system اور language translator next one is a application software application software it is a software that has been designed to solve some specific problem یعنی کہ ان کو اس لیے design یا develop کیا گیا ہے کہ کسی بھی specific problem کو solve کرتے ہیں specific problem کو ہم نے دو طرح سے یعنی کہ دو طرح سے categorize کیا ہویا یعنی کہ ہم application software کو دو طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں custom built software اور second one is a package software first of all custom built software and second one is a package software دیکھیں جو custom built software ہوتے ہیں یہ specific کسی customer کے لیے بنائے جاتے ہیں اور یا کسی customer کے لیے کہہ لیں کسی company کے لیے کہہ لیں یعنی کسی ایک firm کسی ایک institute کسی ایک person کے لیے جو جنرل پبلک کے لیے بنائے جاتے ہیں یعنی کہ اس کو ہر person ہر بندہ دنیا میں use کرتا ہے یعنی یہ ضروری ہوتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ ان کی examples کے طور پر اس کو clearly understand کر سکتے ہیں تو custom built software has been designed and developed for the specific or for the particular customer and package software that software it is designed and developed for the general public اب دیکھیں تو اس کے جو examples ہمارے پاس میں اگر code کرتا ہوں school management software یعنی specific school کے لیے میں ایک software بنائے جس کو school management software کا نام دے رہا ہوں تو جو یہ school management software ہے یہ specifically کسی ایک school کے لیے یا پھر ایک institute کے لیے ہے تو اس طرح کے software کو custom built software کا نام دیتے ہیں second software package software اور اس کی example میں code کرتا ہوں ms office اب دیکھیں ms office کو جب آپ install کرتے اس میں word excel power point outlook یہ وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے پاس اس میں آ جاتے ہیں لیکن دیکھیں ms office صرف میں package software کو use کرے گا اس وجہ سے میں نے بتایا تھا پہلے جو package software ہوتے ہیں جنرل public کے لیے ہوتے ہیں اسے عام لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں ایسے عام لوگ ہی use کر لیا وہ ہمارے پاس software اور software کے ہمارے پاس دو types ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے system software اور second ہمارے پاس تھا application software ہم نے اس کو example کے ساتھ discuss کر لیا next topic is hard copy and soft copy دیکھیں hard copy میں اور soft copy میں کیا difference ہے اگر میں سب سے پہلے soft copy آپ بتانا پسند کروں گا soft copy refer to the data that is shown on the display screen اور computer screen یعنی کہ ہماری computer screen یا ہمارے monitor کے اندر جتنا بھی data ہماری screen پہ display ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ جس کو ہم touch نہیں کر سکتے جو intangible ہوتا ہے اس word کی file documents جو ہم لکھتے ہیں وہ soft copy کہلاتی ہے اور جو soft copy ہیں یہ these kind of the data is intangible یعنی intangible کا مطلب it cannot be touch آپ اس کو touch نہیں کر سکتے اور اس کی examples ہمارے پاس reports virtual reality tax file of the word document وغیرہ یہ ساری ہمارے soft copies ہوتی ہے اور hard copy کی ہوتی ہے کہ جب آپ اس soft copy کو جب آپ اس کا print لے لیتے ہیں یعنی کہ جب آپ اس کا کسی بھی paper کے اوپر print لے لیتے ہیں تو ہمارے پر بن جاتی ہے hard copy output it is a output whenever you print on the paper یعنی کہ جب آپ کسی بھی کسی بھی چیز کا اگر آپ کسی paper کے اوپر print لیتے ہیں تو ہمارے پاس بن جاتی hard copy print out ہوتا ہے کسی بھی text images کا اور soft copy وہ data جو ہماری computer کی screen پر display ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں hard copy تو یہ tangible ہوتا ہے یعنی آپ اس کو touch کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس hard copy اور soft copy میں difference تھا next one is a system دیکھیں system کیا ہوتا ہے system basically اگر آپ مختلف دیکھیں na system ہم computer system کی بات کر رہے ہیں it is the collection of the related component that interact with each other to perform some specific task یعنی کہ دیکھیں اگر آپ نے کسی قسم کے بھی specific task کو perform کر نے تو کسی بھی specific task کو perform کرنے کے لیے آپ اپنے computer کے یا جو مختلف components جب آپ combine کرتے ہیں وہ دوسرے سے interact کرتے ہیں اور کسی بھی خاص function کو perform کرتے ہیں تو system it is the collection of the different component that interact with each system کے total five components ہوتے ہیں کسی بھی system کے لیے ایک تو ہمیں hardware چاہیے ہوتا ہے ایک اس کے لیے software چاہیے ہوتا ہے ایک اس کے لیے data یا information چاہیے ہوتی ہے اور اس data یا information کو system کے اندر یا اس software کے through enter کرنے کے لیے user چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ان تمام functions کے لیے ہمیں کوئی نہ communication setup چاہیے ہوگا کوئی نہ communication channel ہوگا جس کے through ہم اپنی data کو اپنی information کو transfer کر سکتے ہیں یا communicate کروا سکتے ہیں تو topic کیا تھا system اور system کے components تو میں نے بتا دیا آپ کہ system جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ آپ کے components کی collection ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ interact کر کے کسی بھی specific task کو perform کرتی ہے اس کے 5 components بتائیں hardware software data information tipple اور user last one is a communication setup next one is a basic unit of the data storage دیکھیں computer memory اگر ہم نے data کو store کروانا ہے تو computer memory کے اندر data کو store کروانے کے لیے ہم دو units use کر لیتے ہیں basically ایک ہمارے پاس ہوتا ہے bit اور second one is a byte یعنی computer memory کے اندر data کو store کروانے کے لیے ہم دو unit use کرتے ہیں ایک ہوتا bit اور second ہمارے language یعنی binary form میں ہوتی ہے یعنی کہ one and zero کی form میں ہوتی ہے تو یہ bit ہوتا ہے bit basically strand کرتا ہے binary digits کو یعنی کہ یہ one and zero کی form میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ computer memory میں جو سب سے basic unit ہوتا ہے data storage کا bit ہوتا ہے اور یہ کس form میں ہوگا one and zero کی form میں ہوگا اور اس کو binary digits کا نام دیتی ہے next one is a byte byte اس طرح کے اگر آپ 8 bits کو combine کرتے ہیں تو وہ ایک byte بنتی ہے اور ایک byte جو ہوتی ہے وہ use ہوتی ہے کسی بھی character کو store کروانے کے لئے character مطلب جیسے for example میں 5 کو store کروانا یہ character ہے مطلب number ہے پھر a ہے hash ہے dollar ہے تو یہ جتنی بھی میں نے examples آپ کو بتائی ہیں یہ basically ایک single character کو show کرواتی ہیں تو کسی single character کو store کروانے کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے لئے کتنا size چاہیے ہوتا ہے one byte it is the simple you define byte is a collection of the 8 bit یعنی اگر ہم 8 bits کو ملائیں گے تو ایک byte بنتی ہے اور جو byte ہوتی ہے وہ کسی بھی single character کو numbers کو یا special character کو store کروانے کے لئے use ہوتی ہے اور computer memory کے اندر ہم جتنا بھی data یا جتنی بھی storage ہے وہ بائٹ کی فارم میں ایکس پر کرواتے ہیں بائٹ کی فارم میں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں 1 kb یعنی 1 kilobytes 1 kilobytes میں کتنی بائٹ ہوتی ہیں 2 کی پار 10 بائٹ 1 megabytes میں کتنی بائٹ ہوں گی 2 کی پار 20 بائٹ 1 gigabyte میں 2 کی پار 30 بائٹ اور 1 terabyte میں 2 کی پار 40 بائٹ تو یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک size ہم نے predefined پہلے سے define کیا ہوا ایک size ہے کہ 1 kilobytes میں اتنی بائٹ ہوں گی 1 megabyte میں اتنی بائٹ ہوں گی اور 1 gigabyte میں 2 کی پار 30 ہوں گی اور 1 terabyte میں 2 کی پار 40 ہوں گی تو یعنی کہ کسی بھی computer memory کے اندر data storage کو store کروانے کے جو basic units ہوتے ہیں وہ ہمارے دو ہی ہوتے ہیں ایک bit اور second one is a byte لیکن ہم جتنا data بھی store کرواتے ہیں وہ کس form میں express ہوتا bytes کی form میں اگر data bytes سے زیادہ ہوگا تو kilo میں چلا جائے گا میگا سے گیگا گیگا کے بعد terabyte میں تو یہ basically کچھ ہم نے units define کر دی ہیں جو computer memory میں data کی storage کے لیے use کیا جاتے ہیں next one is next one is a IT ہم IT کی definition ہم دیکھنا جاتے ہیں کہ IT ہے کیا IT stands for information technology دیکھیں آج کل ہم کہتے ہیں IT کا دور ہے IT کا دور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب ایک network کو ہم use کرتے ہوئے ایک computer network کو use کرتے اگر ایک ہمارے پاس network مجود ہے ہم نے اس network کے through کسی بھی data کسی بھی information کو کسی images کو کسی بھی text کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بیج نا ہے تو اس کے لئے ہم کس کو use کریں گے technology کو جیسے دیکھیں آج کل ورڈ سیپ ہے ہم ورڈ سیپ کو use کرتے ہیں دیکھیں وہ بھی technology ہے facebook ہے teams ہے اس کے ساتھ zoom ہے تو مطلب یہ مختلف applications ہیں جن کے through ہم اپنی بات دوسرے تک deliver کر سکتے ہیں communicate کر سکتے ہیں یہ سب technology کی وجہ سے ہے technology stand for the information technology it is a technology that merges the computing with the high speed link carry data in the form of the images text video audio from one place to another place over these global village global village کا شاہر میں نے رہتا ہے transfer کروا سکتی ہے next one is implementation دیکھیں implementation basically part ہوتا ہے s d lc کا اس d lc software development life cycle دیکھیں اگر ہم نے کسی بھی software کو بنانا ہے تو کسی بھی software کو بنانے کے لیے ہم اس کے different steps use کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایک پھر ہم اس کا design بناتے ہیں پھر ہم اس کی coding کرتے ہیں پھر testing اور جب testing ہو جاتی ہے یعنی کہ ہم اس software جو ہم نے بنایا ہوتا ہے جب اس کو test کر لیتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی error نہیں ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کی implementation یعنی what is the implementation once the software has been tested thoroughly کہ جب آپ ایک software کو completely thoroughly test کر لیتے ہیں تو now we will implement or install at the website where it will be used یعنی کہ جب آپ ایک software کو جب بنا لیتے ہیں اس کو test بھی کر لیتے ہیں جب اس کی properly testing ہو جاتی ہے تو then we are ready to implement or install on the website where it will be used یعنی پھر ہم نے جہاں پہ اس کو use کر نا ہم شریح یعنی پرالل کا مطلب ہے دو چیزوں کو ایک سال لے کے چلنا مطلب کہ ہمارا پہلا existing software تھا پہلا existing system تھا ہم کیا کرتے ہیں پرالل کی اس پر زیادہ ہمارے لئے ریلائبل ہے تو یہ نہیں یہ parallel implementation ہوتی ہے جس میں دونوں سسٹم کو at a time use کیا جاتا ہے direct implementation کیا ہوتی ہے direct implementation میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پرانے software پہ کام بند کر دیتے ہیں اور نئے software پہ کام شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ in the direct implementation the user start working on the new software and stop working on the old one یعنی کہ پرانے software پہ وہ کام چھوڑ دے گا اور نئے software پہ کام وہ شروع کر دے گا اور phase implementation کیا third one is a phase implementation phase implementation میں آپ simply کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو پورا software کو ہم نہیں implement کرتے بلکہ ہم اس software کے کچھ part کو یعنی کہ اس software کا ہم کچھ module یا کچھ component کو پہلے install کرتے ہیں پھر time to time ہم اس کو پہلے ایک module ہم نے implement کیا phase میں کیا ہوگا پہلے ہم نے ایک module ایک اس کا part implement کیا پھر اس کو check کریں گے use کریں گے اگر ہم satisfy ہوں گے then ہم اس کا second part implement کریں گے پھر third پھر fourth اس طریقے سے پورا system کیا کیا جاتا ہے implement کیا جاتا ہے last one is a pilot implementation pilot implementation it is a type of the implementation in which you implement the complete system اس میں phase میں تو یہ تھا کہ ہم complete system complete software کو implement نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں ہم اس software کا کچھ part کچھ module کو ہم implement کرتے ہیں لیکن pilot میں کہہ ہم complete system implement کرتے ہیں لیکن یہ جو complete system ہے یہ implement کیا جاتا ہے specific number of users کے لیے یا پھر specific departments کے لیے یعنی کہ ایک ہمارے پر firms ہیں ہم کہتے ہیں اس میں multiple departments ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی ایک دو department میں اگر software کو implement کروا دیتے ہیں تو وہ پھر کونسی implementation کہلائے گی pilot implementation کہلائے گی تو بچھو implementation کیا ہوتی ہے implementation کی ہم four different approaches use کرتے ہیں parallel direct phase اور pilot i hope آپ کو یہ تمام topic سمجھ آ چکی ہوں گے تو آج ہم نے کیا discuss کر لیا lecture number one میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا software software کی types پھر hard copy اور soft copy میں کیا difference ہوتا ہے system اور ایک system کے کیا کیا components ہوتے ہیں جو کسی بھی specific task کو perform کرنے کے لیے ہماری help کرتے ہیں اور last one is the second last one is a basic unit of data storage کہ ایک computer memory میں اگر آپ نے کسی قسم کے بھی data کو store کروانا ہے تو اس کے لئے کون کون سے unit use کرتے ہیں تو bit byte اور پھر وہ kilobytes megabyte gigabyte terabyte اور it کے اور implementation اور اس کی کون کون سی approaches ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم اپنے software کو specific way میں کیا کر سکتے ہیں install یا implement کر سکتے ہیں ملس Serum جیعتاد موسیقا 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 ای لنظر موسیقا nuestro موسیقی